اسلام علیکم میں ہو عابید اندلیب ناظرین سپریم کورٹ میں آج بڑا ایمپورٹنٹ دن تھا آج تقریباً ایک سال بعد فل کورٹ ہوا اور اس کے علاوہ آج عمران خان صاحب کی جو زمانت تھی اس کا بھی معاملہ تھا آج جو زمانت کا معاملہ تھا وہ تقریباً کچھ دیر کے لیے پھر تاخیر کا شکار ہو گیا بڑی عجیب عجیب چیزیں ہوئیں آج پہلے ججز ایپسنٹ ہوتے تھے آج جو ہے وہ سپیشل پروسیکیوٹر جو ہیں وہ آج غائب ہیں اس کی جو ڈیٹیلز آئی ہیں سائفر کی عدالت سے اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو زمانت کا معاملہ تھا اس میں جو سپیشل پروسیکیوٹر تھے ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے اس کیس کی ابھی تک سمات نہیں ہو سکی اس میں عمران خان صاحب کے وکلا جو تھے وہ بھی عدالت کے اندر ہیں اور اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب کے وکلا بھی عدالت کے اندر تھے لیکن سمات جو ہے وہ عدالت کو ملتوی کرنا پڑ گئی اس کی جو ڈیٹیلز آئی ہیں وہ بڑی عجیب ہیں ایک تو عمران خان نے سپریڈرینر اٹک جیل کی خلاف تو ہی نے عدالت کی درخواست دائر کی ہے یہ ڈیٹیلز آئی ہیں سکوں تو اس وقت عدالت نے بھی حکم دیا تھا کہ ان کے بیٹوں سے بات چیت کروائی جائے لیکن آج تک عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں ان سے ان کی بات نہیں کروائی گئی اور افیشل سیکریٹ ایک خصوصی عدالت نے عمران خان کی بچوں سے ملاقات کا حکم بھی دیا تھا اور سپریڈرینر اٹک جیل کو ذاتی حیثیت میں اب انہوں نے یہ درخواست دی ہے کہ ایک تو اس کے خلاف تو ہی نے عدالت کی درخواست دائر کر دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ اس کو ذاتی حیثیت میں طلب کریں اور سپریڈرینر اٹک جیل کے خلاف تو ہی نے عدالت کی کاروائی کا آغاز بھی کریں اور چیرمن تیری کے انصاف کے بچوں سے ٹیلی فون پر یا وٹسپ کے ذریعے بات کرانے کا حکم بھی دیا جائے یہ ایک بڑی خبر ہے ظاہر ہے ایک جیل میں بیٹھے ہوئے والد کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف اور ایک بہت بڑی سہولت ہوگی جب ان کے بچوں سے ان کی بات چیت کروائی جائے گی اور یہ جو درخواست ہے یہ ایڈوکیٹ شیراز رانجہ نے دائر کیا اس میں یہ بھی کہا گیا کہ سپریڈرینر اٹک جیل نے کہا ہے کہ ملزم افیشل سیکریٹ ایک کے تحت گرفتار ہے اس لیے ٹیلی فون یا وٹسپ پر بات نہیں کروائی جا سکتی تو ساتھ یہ بھی ہے کہ سپریڈرینر نے کہا کہ ملزم سے بیرون ملک بیٹھے بچوں سے فون پر بات نہیں کروا سکتے افیشل سیکریٹ ایک کے تحت فون پر بات کروانے میں کوئی قدغن نہیں ہے انہوں نے یہ استعداء کیا اور ساتھ جو مقالمہ ہوا ہے یہاں آج کوٹ کے اندر وہ بھی بڑا ہی زبردست ہے اس میں سائفر کیس میں کہ دوران جج ابو حسنات کی رخصت پر جج اور وکیل صاحب نعیم پنجوتہ کے درمیان مقالمہ بھی ہوا نعیم پنجوتہ صاحب آپ ہاتھ ہولا رکھیں جج صاحب نے کہا جج ابو حسنات صاحب نے نعیم پنجوتہ صاحب آپ ہاتھ ہلکا رکھیں اور آپ گزشتہ ہفتے چھٹی پر تھے وکیل نعیم پنجوتہ کا ابو حسنات صاحب سے مقالمہ آپ کی رخصت پر ڈیوٹی جج بھی موجود نہیں تھے اور ڈیڑھ ہفتے سے زمانت پر دلائل نہیں ہوئے آج بھی پروسیکیوٹرز وقت پر نہیں آئے ایک طرح سے یہ کیس نہ مزاق بنتا جا رہے پہلے جو ایک جج صاحب تھے ان کی چھوٹیاں جو ہے وہ کم ہوئی یا کنسل ہوئی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ پانچ تاریخ تک یہ کیس کا فیصلہ دینا ہے اور جیسے انہوں نے فیصلہ دیا اور وہ اڑ کے لندن پہنچ گئے اس کے بعد جو دوسرے ججز تھے وہ چھوٹیوں کے اوپر چلے گئے آج پروسیکیوٹر جو ہے وہ غائب ہو گئے تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کی ایلیا نہیں ہے جج صاحب نے کہا انہوں نے کہا جی میری ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اور جب شادی ہوگی تو تب آپ کی شادی پر میں ضرور ہوں گا اور آپ کو شادی کے بعد دے لیا کی ذمہ داری کا احساس ہوگا یہ بھی کہا جج صاحب نے اور جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ شادی کے بعد کی مجبوریوں کا آپ کو احساس بعد میں ہوگا تو وہ کہے نہیں شادی بڑی ضروری چیز ہے اس کی مجبوریاں بڑی جنون ہوتی انصاف کی جو ذمہ داری ہے یہ اس کو بعد میں دیکھا جا سکتا ہے اور پھر عدالت کا چیرمن پی ٹی آئی کی بیٹوں سے فون پر بات کرنے کا حکم اور عدالت کا پندرہ سبتمبر تک بیٹوں سے بات کروانے کا حکم انہوں نے کہا جی کہ پندرہ سبتمبر تک آپ عمران خان کی جو بچے ان سے ان کی بات چیت کروائیں اور اس بارے میں عدالت کو جو ہے وہ آگاہ کریں پندرہ سبتمبر تک جو ریپورٹ ہے آپ بچوں سے بات چیت کی وہ بھی عدالت کے اندر جمع کروائیں یعنی کہ پندرہ سبتمبر تھا کہ عمران خان صاحب کی اس سے تو یہی مجھے امپریشن آ رہا ہے کہ جو زمانت کا معاملہ ہے وہ لٹک سکتا ہے اب پندرہ سپتمبر تک انہوں نے کیوں کہا اس سے پہلے جو ایک جیس صاحب تھے انہوں نے تو کہا تھا کہ ممکن آپ کو عمران خان صاحب سے مقلہ کو ہائی کوٹ نے کہا تھا کہ آپ کو اجازت کی ضرورت ہی نہ پڑے تو اس سے یہ امپریشن آیا تھا کہ عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس کے انہوں نے کہا تھا تو اب بچوں کی بات چیت کا معاملہ ہے تو جس اب یہ کہتے ہیں کہ پندرہ سپتمبر تک آپ بات کروائیں اور مجھے ریپورٹ جمع کروائیں اور یہ بھی ہو سکتا تھا وہ کہتے ہیں ہم اس کو پہلے کیس کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں سن لیتے ہیں ممکن ہے اس میں عمران خان کی زمانت بنتی ہو تو زمانت دے دیں برحال مجھے یہ سمجھ آئی ہے ممکن ہے اس میں میں غلط بھی ہوں پھر جس صاحب نے یہ بھی کہا جی کہ آپ ہر صورت آہ ان نکامات کو جو ہے وہ آہ یقینی بنائیں اور چیئرمن پی ٹی آئی نے سپریڈرین ایڈرٹیک جیل کی خلاف تو انہیں عدالت کی درخواست آہ جو ہے وہ جس پہ انہوں نے آہ دائر کی تھی اب آہ یہ جو معاملہ ہے سیکریٹیکٹ عدالت میں اسد عمر کی جو درخواست زمانت ہے اس میں یا وہ چودہ سپتمبر کو آہ مقرر ہے اور اسد عمر کی درخواست زمانت کا ذکر چیئرمن پی آئی شاہ محمود قریشی کی درخواست میں نہیں ہے ایف آئی نے یہ کہا ہے اور سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کی ادم تعمیل کی جا رہی ہے یہ بھی ایف آئی کے رئیے ذرائع یہ بتا رہے ہیں اور چیئرمن پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی درخواست زمان پر دلائل آہ نہ سنے جائیں وہ یہ آہ جو ہے وہ درخواست ان کی طرف سے آئی ہے برحال اب جو عمران خان صاحب کی زمانت کا معاملہ ہے انہوں نے کہا جی جو سپیشل پروسیکیوٹر ہے وہ ابھی یہاں پر موجود نہیں ہے اور جب وہ آ جائیں گے تو دیکھ لیتے ہیں اس حوالے سے ابھی کوئی اور بھی اگر کوئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہو ابھی تو برحال یہی ہے کہ پروسیکیوٹر صاحب آئیں گے اور پھر اس کیس کو جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جائے گا اب بات کر لیتے ہیں جو فل کوٹ ریفرنس تھا جو ایک ایک نیا عدالتی سال ہے اس کا آغاز ہوا اس میں سپریم گوڑ کے تقریبا تمام ججز تھے صرف ایک جج جو ہے وہ جسٹرز یایہ فریدی صاحب وہ ملک سے باہر ہیں وہ یہاں پہ موجود نہیں تھے اور بڑی زبردست چیز یہ ہوئی کہ آہ کازی صاحب بھی اس آہ کا حصہ تھے بلکل جی ویسٹر صاحب کی کرسی کے ساتھ ان کی کرسی لگتی ہے وہ موس سینئر ججیں اور وہ جب کازی صاحب جب عمر عطا بنجال صاحب خطاب کر رہے تھے انہوں نے بتایا عدالتی مسائل کا تو اس پہ جو آہ فریدی صاحب تھے وہ اس کو بڑی غور سے سن رہے تھے اور بیج بیج میں ان کی طرف وہ دیکھتے بھی رہے برحال یہ ایک بڑی اچھی روایت ہے اور ہمارے ایک دوست نے انہوں نے بتایا کہ کازی صاحب جو ہے وہ آہ چونکہ کل یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ کازی صاحب جو ہے وہ اس آہ کا شاید حصہ نہ بنے آہ لیکن آہ کازی صاحب جو ہے وہ روایتوں کو انہوں نکاجی پامال نہیں کرتے اور کازی صاحب نے لوگوں سے بارہ لاج ہاتھ نہیں ملایا مختلف جو ہمارے دوست تھے وہ ان سے انہوں نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی آہ تو کازی صاحب نکاجی کے ہاتھ وہ نہیں ملاتے تو کچھ لوگوں نے اس کی یہ جسٹیفیکیشن دی کہ وہ کووڈ کانشیس ہیں اس لیے وہ لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتے تو کازی صاحب بھی بڑے بشاش بشاش تھے بڑے خوش تھے اور عمر عطا بنیال صاحب نے آج بڑی زبردست تقریر کی آبد زبیری صاحب نے بڑی زبردست تقریر کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو سال تھا اس کے اندر کیا کیا مسائل رہے عمر عطا بنیال صاحب نے بتایا جو ان کو کیا مسائل رہے انہوں نے بڑے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا لیکن آپ سوال آپ سے میں جاتے جاتے یہ ضرور چھوڑ کے جاؤں گا کہ عمر عطا بنیال صاحب کی جو لگیسی تھی وہ اس کے حوالے سے ضرور کومنٹس کیجئے گا میں صرف اتنا کہوں گا کہ بہت زیادہ لوگوں نے تنقید کی عمر عطا بنیال کی اوپر شاید پاکستان کی ہسٹری میں کسی سٹنگ ججز کی اوپر اتنی ایک سٹنگ چیف جسٹس کی اوپر اتنی تنقید ہوئی ہو جس طرح سے ان کو للکارا گیا ان کی دفتر کے باہر تک آ کر اور ٹی بی چینلز کی اوپر بیٹھ کر ان کو جو کچھ کہا گیا لیکن انہوں نے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا انہوں نے کہا آج اپنی تقریر کے اندر کے پچھلے نو ماہ کے اندر صرف ایک جو کیس ہے وہ سو موٹو کا لگائے برحال ان کا سال کیسا تھا ان کا دورانیہ کیسا گزرا اس کے بارے میں یہ فیصلہ اب آپ کے پاس میں چھوڑتا ہوں آپ اس کی اوپر ضرور کومنٹس کیجئے گا اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ